نہیں انڈیا میں کسی سے بات کرتی یہ نہیں پتا تھا ہمیں اگر پتا ہوتا ہوتا کوئی شک ہوتا ہمیں کہ وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے تو اسے ہم کبھی نہ کرنے دیتے لیکن اس کے بعد اپنے موبائل ہوتے تھے فران جو اس کا بیٹا ہے وہ گیم کھیلتا تھا وہ پپ جی گیم ہے وہ کھیلتا تھا باقی اور اس کے ساتھ وہ سیما میں کھیلتی تھی گیم نہیں سیما نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو میری گھر لیا ہے اس گھر کی دیوار چھوٹی ہے تو اس لیے میں وہ گھر قرائے پر دے رہی ہوں اور جس گھر میں رہ رہی ہوں نا میں اس گھر کا اس گھر سے قرائے آ رہا ہے تو میں اس گھر کا قرائے دے رہی ہوں وہ ہمیں یہی بتا دی تو دن رات وہ بات کرتی تھی نا تو ہمیں کیا پتا اس نے ہیدر بھائی کو کوئی بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے کیونکہ وہ گھر بھی ہیدر بھائیوں سے لے کے دیا تھا اس نے خود تو نہیں لیا اور میں یہ کہنا چاہوں گی اگر سیما میری آواز سن رہی تو سیما تمہیں کہوں گی کہ سیما تمہیں حیدر بھائی کی بدعویٰ سے ڈر نہیں لگتا تو وہ ایک قریب باب ہے وہ مسکین باب ہے جو اپنے بچوں کے لیے اتنی دور کمانے گئے تھے اب جب وہ لوٹے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا نہ گھر نہ بچے نہ بچارے کے پاس عزت بچی کچھ بھی نہیں بچا آج وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں تو تمہیں در نہیں لگتا اپنے خدا سے جب وہ لوٹے ہیں بچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچانا اب وہ بچارے کس حالت میں ہوں گے وہ تو ان کو پتا ہوگا جن کے بعد بچے ہوں گے جن کے بعد بچے ہوں گے وہ ان کو پتا ہوگا کہ بچے الگ ہو جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے باقی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں جا گیا نا ہم نے ہیدر بھائی سے بات کی وہ بچارے اتنا رو رہے تھے اتنا تڑپ رہے تھے اپنے بچوں کے لیے جب وہ یہاں سے پاکستان سے چلے گئے تھے جب کمانے کے لیے گئے تھے تو ان کے بعد بچارے ان کے بعد بچارے کس گھر تھا اپنے بچے تھے اب جب وہ لوٹ گیا ہیں تو ان کے بعد نہ گھر ہیں نہ بچے ہیں کچھ بھی نہیں بچا تو ایک بات پہ کیا گزر رہی ہوگی اچھا پہ بچارے روٹے ہیں وہ ان بھی برو رہے تھے تڑپ رہے تھے بس ان کی مدد کریں ان کے بچے ان کو واپس کروا کے دے دیں کیونکہ ہمیں چلتی ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اکدارہ ہمارے بچے ہمیں واپس کریں ہیدر بھائی کو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اس بچارے کا کیا قصور ہے آپ کے نا آواز سے نا پتہ نہیں سیما کا دل بھی نہیں پگھلتا ہے ہم لوگ تو دور سے ہی اپنے بھائی بھائی ان کے آواز سنتے ہیں جیسے کہ کوئی باہر ہے تو ہم لوگ رونے لگتے ہیں ایسے پتھر بنی ہوئی سیما کے دل بھی نہیں پگھلتا ہے وہ دیکھ پتھر دل اگر اس کو اپنے بھائی کی یا اپنے کسی کی بھی پرواہ ہوتی تو وہ ایسا تو نہیں نہ کرتی جو اس نے کیا ہے اب وہ سنتی ہے میری بہن ہے وہ آئی ہے اس کو پتہ ہے کہ میری بہن نہیں آسکتی لیکن پھر بھی وہ بچوں کے لیے ہیدر بھائی کے لیے وہ آئی ہے وہ آئی ہے یوٹیوب پہ آگئی ہے میری بہن پھر بھی وہ اس کو میرا احساس نہیں ہوگا اگر ہوتا تو ضرور وہ جواب دیتی کچھ نہ کچھ ضرور بہتی لیکن وہ جھوٹ بول رہی ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میری بہن سچی ہے میری بہن سچ بول رہی ہے اس نے کچھ جھوٹ نہیں بول رہی تو اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ سن چکی ہے ریما آپ کی آواز نا سیما سن چکی ہے کیونکہ وہ ڈیجرل محسین سے بات کر رہی تھی کریما کا فون کے بارے میں وہ جھکر کر رہی تھی ہم سب بھارت کے بہنے اتنا گالی سن رہے ہیں بچوں کے لئے لیکن اب اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس بچے ڈیپورٹ ہو جائیں ایک بہت بے بس باپ کے بچے ہیں اور ڈیپورٹ ہو جائیں یہ وہ ماسوم بچے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے وہاں پہ ان کو کتنے آٹھ مینے ہونے والے ان بچاروں نے آٹھ مینے میں پتہ نہیں کیا کیا صد بھی دیکھیں گے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے ساہا ہوگا ان کا فیوچر اپنے باپ کے ساتھ ہے اگر وہ اچھی ماں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کا فیوچر بناتی یا اپنے ملک میں رہتی جس طرح اس کا شورس کو کما کے دے رہا تھا وہ اپنا گھر بنوا اتنا بڑا گھر گھر بنوا سکتی تھی وہ جتنے اس کے پاس پیسے تھے بہت پیسے دیا ہے آج کل کا ویڈیو ہے آج بیچارہ جب واپس آئے اتنے سالوں بعد اگر وہ واپس آئے تو اس بیچارے بات کچھ نہیں بچا سب کچھ اس نے سیما کو دیا لیکن آج ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو اب ان کے ساتھ انساب کیا جب ان کو ان کے بچے واپس کیے جائیں ڈپورٹ کروائیں ان کے بچے کیونکہ بچوں کا فیوچر اپنے باپ کے ساتھ ہے اچھا ریما آپ ایک بات یہ بتائیے آپ لوگ کو آپ کو کبھی پتا تھا کہ وہ انڈیا میں کسی سے بات کرتی ہے نہیں انڈیا میں کسی سے بات کرتی یہ نہیں پتا تھا اگر پتا ہوتا کوئی شک ہوتا ہمیں کہ وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے تو اسے کبھی نہ کرنے دیتے ایسا لیکن اس کے بعد اپنے موبائل ہوتے تھے فاران جو اس کا بیتا ہے وہ گیم کھیلتا تھا وہ پپ جی گیم وہ کھیلتا تھا باگ اس کے ساتھ وہ سیما میں کھیلتی تھی سیما نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو میرے گھر لیا ہے اس گھر کی دیوار چھوٹی ہے تو اس لئے میں وہ گھر کرائے پر دے رہی ہوں اور جس گھر میں رہ رہی ہوں میں اس گھر سے کرائے آ رہا ہے تو میں اس گھر کا کرائے دے رہی ہوں وہ ہمیں یہی بتا دیتے دن راق وہ بات کرتی تھی تو ہمیں کیا پتا اس نے حیدر بھائی کو کوئی باتایا ہے یا نہیں باتایا کیونکہ وہ اس نے گھر بھی ہیدر بھائیوں سے لے کے دیا اس نے کوئی تو نہیں لیا پیسے ہیدر بھائی کے تھے پیر بھی میری آواز جو جو طاقتور لوگ سن رہے ہیں جن کی وہاں انڈیا میں چلتی ہے ملک کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں تو پلیز ہماری مدد کریں ہماری بچوں کو واپس گرائیں ان کا فیوچر پاکستان میں اپنے باپ کے ساتھ ہے ہیدر بھائی ایک کمزور باپ بن چکے ہیں ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا پلیز اس کی مدد کریں اس کے بچے ان کو ڈیپورٹ کروا کے دیں اور میں سیما ہوں کنگی سیما کر تو میری آواز سن رہے ہیں تو خدا آرہا خدا آرہا اگر تمہیں تمہیں کسی کی بھی پرواہ تو نہیں ہے میں پتا ہے اگر تمہیں پرواہ ہوتی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو ہماری مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی عجر دے گا جو جو ہماری مدد کر رہے ہیں آپ انسانیت کی خاطر کر رہے ہیں آپ کو بھی اللہ جو اللہ عجر دے گا نہیں انڈیا میں کسی سے بات کرتی یہ نہیں پتا تھا اگر پتا ہوتا کوئی شک ہوتا ہمیں کہ وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے تو اسے ہم کبھی نہ کرنے دیتے لیکن اس کے بعد اپنے موبائل ہوتے تھے فران جو اس کا بیٹا ہے وہ گیم کھیلتا تھا وہ پپ جی گیم ہے وہ کھیلتا تھا اس کے ساتھ وہ سیما بھی کھیلتی تھی سیما نے ہمیں یہ بتا تھا کہ جو میری گھر لیا ہے اس گھر کی دیوار چھوٹی ہے تو اس لئے میں وہ گھر کرایے پر دے رہی ہوں اور جس گھر میں رہ رہی ہوں اس گھر کا اس گھر سے کرایا آ رہا ہے تو میں اس گھر کا کرایا دے رہی ہوں وہ ہمیں یہی بتا تھا دن رات وہ بات کرتی تھی تو ہمیں کیا پتا اس نے حیدر بھائی کو کوئی باتایا ہے یا نہیں باتایا ہے کیونکہ وہ گھر بھی حیدر بھائیوں سے لے کے دیا تھا اس نے خود تو نہیں لیا اور میں یہ کہنا چاہوں گی اگر سیما میری آواز سن رہی ہے تو سیما میں کہوں گی کہ سیما تمہیں حیدر بھائی کہ بددوا سے ڈر نہیں لگتا تو وہ ایک قریب باب ہے وہ مسکین باب ہے جو اپنے بچوں کے لئے اتنی دور کمانے گئے تھے اب جب وہ لوٹے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا نہ گھر نہ بچے نہ بچارے کے پاس عزت بچی کچھ بھی نہیں بچا آج وہ اپنے بچوں کے لئے تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں تو تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے خدا سے وہ لوٹے ہیں بچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچانا اب وہ بچارے کس حالت میں ہوں گے وہ تو ان کو پتا ہوگا جن کے پاس بچے ہوں گے جن کے پاس بچے ہوں گے وہ ان کو پتا ہوگا کہ بچے الگ ہو جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے لیکن باقی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں جا گیا ہم نے ہیدر بھائی سے بات کی وہ بچارے اتنا رو رہے تھے اتنا تڑپ رہے تھے اپنے بچوں کے لئے جب وہ یہاں سے پاکستان سے چلے گئے تھے جب کمانے کے لئے گئے تھے تو ان کے پاس بچارے ان کے پاس گھر تھا اپنے بچے تھے اب جب وہ لوٹ گیا ہیں تو ان کے پاس نہ گھر ہے نہ بچے ہیں کچھ بھی نہیں بچا تو ایک باپ پہ کیا گزاری ہوگی بچارے رو رہے تھے وہ ان بھی برو رہے تھے تڑپ رہے تھے بس ان کی مدد کریں ان کی بچے ان کو واپس کروا کے دے دیں کیونکہ بہت ہی ہمیں جلتی ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حدارہ ہمارے بچے ہمیں واپس کریں ہیدر بھائی کو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اس بچارے کا کیا قصور ہے آپ کے نا آواز سے نا پتہ نہیں سیما کا دل بھی نہیں پگھلتا ہے ہم لوگ تو دور سے ہی اپنے بھائی بھائی کے آواز سنتے ہیں جیسے کہ کوئی باہر ہے تو ہم لوگ رونے لگتے ہیں ایسے پتھر بنی ہوئی سیما کہ دل بھی نہیں پگھلتا ہے وہ دی پتھر دل اگر اس کو اس کو اپنے بہن بھائی کی یا اپنے کسی کی بھی پرواہ ہوتی تو وہ ایسا تھوڑی نہ کرتی جو اس نے کیا ہے اب وہ سنتی ہے میری بہن ہے وہ آئی ہے اس کو پتہ ہے کہ میری بہن نہیں آسکتی لیکن پھر بھی وہ بچوں کیلئے ہیدر بھائی کے لئے وہ آئی ہے وہ آئی ہے یوٹیوب پہ آگئی ہے میری بہن پھر بھی وہ اس کو اس کو میرا اعصار نہ ہوا گا اگر ہوتا تو ضرور وہ جواب دیتی کچھ نہ کچھ ضرور بھوتی لیکن وہ جھوٹ بول رہی ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میری بہن سچی ہے میری بہن سچ بول رہی ہے اس نے کچھ جھوٹ نہیں بول رہی تو اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہے ہم سب بھارت کے بہنے اتنا گالی سن رہے ہیں بچوں کے لئے لیکن اب اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس بچے ڈیپورٹ ہو جائیں ایک بہت بے بس باپ کے بچے ہیں اور ڈیپورٹ ہو جائیں بہت پیسے دیا ہے ہے بھائی آج کل کا ویڈیو ہے درمائی کا ہم میکنشہ آج بچارہ جب واپس آئے ہے اتنے سالوں بعد اگر وہ واپس آئے تو اس بچارے بچ کچھ نہیں بچا سب کچھ اس نے سیما کو دیا لیکن آج ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو اب ان کے ساتھ انصاف کیا جب ان کو ان کے بچے واپس کیے چاہیں ڈیپورٹ کروائیں ان کے بچے کیونکہ بچوں کا فیچر اپنے باپ کے ساتھ ہے اچھا ریما آپ ایک بات یہ بتائیے آپ کو کبھی پتا تھا کہ انڈیا میں کسی سے بات کرتی ہے